بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیت الناشین پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر سیمٹی ٹو اڈ دس سلیسو سلیسو و سلیسین تین تیس سو سبق ہے تدریبات مشکی ہیں الوازت الہد آشر عدل آشر آیونہ نمبر الیون تک پالکم سلام پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر سیمٹی ٹو تقلم کا مطلب ہے بولیں عجل الحوال العاتی نیچے دیئے کا جو مقالمے اس کو شروع کرنا ہے اس نے ہم سے یہ کہا ہے تو اس میں اب لکھا ہے اسمی آگے خالد جگہ پہ آپ نے اپنا نام پڑھنے اور آگے سے پوچھنے ہے وانتا اور آپ کا نام کیا ہے تو دوسری آگے سے جواب دے گی اپنا نام تو یہ ہے زوری صاحب آپ یہ سوال پڑھیں اور جنر صاحب آپ کو جواب دیں گی مس مکی نہیں نہیں یہ لکھاو ہے اسمی یہ اس طرح پڑھنا ہے اسمی میں اپنا نام ڈالیں اور ساتھ ہی صرف وانتا پوچھیں اسمی زویا وانتا اسمی زویا وانتا اسمی زویا وانتی زر لڑکی سے تو وانتی کرنا ہے جی انتی ٹھیک ہے جی جنت جنر صاحب اس کا جواب دیں جو انہوں نے سوال آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں غلط غلط ہے جواب زویا صاحب نے کہا اسمی زویا وانتا میرا نام زویا ہے اور آپ یعنی کہ آپ کون ہیں یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے تو آپ آگے سے کہیں اسمی جنت میرا نام جنت ہے بس اتنا با کافی ہے پھر آگے سے زویا صاحب آپ سے پوچھیں گے حل انتی تالیبہ کیا آپ تالیبہ ہیں تو آپ آگے سے کہا دیں نام آنا تالیبہ جی ہاں میں تالیبہ ہوں جس طرح کرنا ہے جی زویا صاحب دوبارہ سوال پوچھیں جی شروع سے جی شروع سے اسمی زویا وانتا وانتی انا جنت ہل انتی تالیبہ نام آنا تالیبہ نام آنا تالیبہ نام آنا تالیبہ جی آگے ما لوبتکی ما لوبتکی ما لوبتکی مجھل لوبتکی تم مانے آپ کا کیا کھیل ہے یعنی کہ آپ کیا کھیل رہی ہیں ما لوبتکی آپ کا کیا کھیل ہے آپ کیا کھیل رہی ہیں جنہ صاحبہ جواب دیں انا قررت القدم انا اللہ بو قررت القدم میں فٹبال کھیل رہی ہوں این سورت کی جی جی یہ میری تصویر ہے آزی ہی سورتی 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 آزی ہی سورتی آزی ہی سورتی آزی ہی سورتی آپ کی تصویر کہاں ہے آزی ہی سورتی یہ میری تصویر ہے سمجھا گئے آگے لکھاوا اقلاع پڑھو ان الفاظ کو انہیں پڑھنا ہے تو فائزہ صاحبہ آپ ان سوالوں کو پڑھیں اور ان لفظوں کو پڑھیں جی سر مدارس یعنی کہ مدرسہ درس سبا کو کہتے ہیں ادریس درس سبا جدید نیا ادریس ادریس مداریس پروفیسر صدیق دوست اور شد شد کہتے ہیں سخت کھینچنا شد کا مطلب ہے کھینچنا اور شد چلو سخت کی مطلب میں ٹھیک ہے شد کا مطلب ہے کھینچنا آگے 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 دھراؤ ان لفظوں کو بس آپ نے پڑھنا ہے زوہ صاحب آپ ان لفظوں کو پڑھیں شکر آگے 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 آیا آگے رب اکرا پڑھو ان الفاظ کو انہیں بس پڑھنا ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ جنرل صاحب آپ پڑھیں ان جملوں کو پڑھیں جی صاحب حالتا ہے تلمیزو جد ساتھ ساتھ مینے بھی بتانے مطلب چھوڑی دیں یا بتا سکتی ہیں تو بتا دیں انہیں ضروری نہیں ہے حالتا یہ تلمیزو تلمیزو بھی آپ پڑھیں تلمیزو 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 صادی اللہ تلمیزو 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 جو پروفیسر ہے وہ نیا سٹوڈنٹ اور نئی طالبہ چاہتا ہے احمد گیا احمد گیا نئی کلاس میں گیا آگے ہے دا علامہ تو صحیح امام الکلمت اللطیفی حالف حمزہ جس کے اندر یہ حمزہ پایا جاتا ہے اس کے آگے ٹکل نشان لگا دینے دوسرے کولم میں جس کے آگے ڈال ہے اس کے آگے ٹکل نشان لگا دینے اگلے صفحے پہ آجیں تدریبات الکتابہ لکھنے کی مشکیں دا آخد تنتا تا کل کلمتی معاصلہ یہ جو لفظ مواصلہ رکھتا ہے اس کے نیچے لائن لگا دینی ہے ان سا کاپی کرنے ان الفاظ کو دیکھ کر ہم لکھتے ہیں تاکہ رائٹنگ پریکٹس ہو اگلے آگے ہے اکمل بیواد الحرف المناسب مناسب حرف لگا کر ان کو مکمل کرنے فائدہ صاحبہ مکمل کریں دا آخد تنتا تا کل کلمتی معاصلہ جو لفظ مواصلہ رکھتا ہے اس کی نیچے لائن لگا دینی ہے یہ بس فضول سوال ہے تو یہاں پر مماریدہ لکھا ہے تو آگے جنی بھی الفاظ ہیں ان میں سے ہم نے مماریدہ کو ڈھونڈنے اور اس کی نیچے لائن لگا دینی ہے یہ فضول سوال ہے اس کو چھوڑی دیں دوسرا سوال بھی فضول ہے آگے چلیں تیسرے پر آجیں اکمل بیواد الحرف المناسب مناسب حرف لگائیں فائدہ صاحبہ لگائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا لفظ ہے انتا یا انتی تو اس میں علی پہلے آئے گا جی انت امزا ٹھیک ہے اور تیسا لفظ ہے صدیق تو اس میں بھی ڈال آئے گا ٹھیک ہے اور دوسرا لفظ ہے یا کہاں صحیح ہے جی ٹھیک ہے تو علیف کے اوپر جب حمزہ لگاتے ہیں تو ہم اس کو حمزہ ہی کہہ دیتے ہیں امومن اچھا گلا سوال ہے اکتوب رقم کلی ماتین مناسب حرف الفراغ مناسب نمبر لکھنا ہے تو زوی صاحب بتائیں اس پہلی خال جگہ میں کیا لگے گا جی کیا مطلب ہے جملے کا میں میں والی بال کھیل رہی ہوں ٹھیک ہے میں والی بال کھیل رہی ہوں صحیح ہے اور دوسری خال جگہ ہاں ہاں صدیقی یہ میری دوست ہے ہاں غلط ہے صدیقی مرد دوست کو کہتے ہیں تو اس کیلئے ہم ہازہ استعمال کرتے ہیں ہاں 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 صدیقی ہاں صدیقتی ہونے چاہیے یہاں پہ ویسے تو جو ہم نے سبق پڑھا اس کے حساب سے یا تو صدیقتی ہونے چاہیے یا تو آپ بھی بس یہ دوسری کا دہاز ہی صدیقتی اس کو میں بعد میں دیکھ لوں گا کوئی اس میں غلطی ہے اگلا سوال ہے اصل بہین سوال آوال جواب آپ مناسب سوال کو مناسب جواب کے ساتھ جوڑنا ہے جنر صاحبہ جوڑیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا مشریف نام لا ہوا مدرس ٹھیک ہے آگے ہے ادرس و رابعہ و سلاسین چونتی سوال سبق ہے الواد ثانی آشرہ یونر نمبر ٹویل ہوئے فید درسل اول فید درسل اول پہلے سبق میں یعنی کہ کلاس کی ہے جو پہلے سبق ہے اس کا ہم پڑھیں گے اس بارے میں تو عندba آپ الدرس بارے ہیں فائزہ صاحبہ آپ حسن، اور باقی جنیپ، سٹونٹ ہیں ان کا جو کردار ہے وہ جنت صاحبہ نے کرنا ہے ٹھیک ہے آپ مدرس ہیں، فائزہ صاحبہ آپ حسن ہے اور باقی، جو سٹونٹ ہیں وہ جنت ہیں جو شروع ہو جائیں جی تلمیزن نائجیری اس کو پڑھیں گے میں ایک نائجیری تالویلم چاہتا ہوں حسن المدرس یورید تلمیزن نائجیری یعنی پروفیسر نائجیری تالویلم چاہتا ہے ٹھیک ہے المدرس یورید تلمیزن نائجیری المدرس تلمیزن نائجیری نائجیری تالویلم چاہتا ہے ٹھیک ہے آگے صحیح ہے یعنی نیا نائجیری تالویلم ٹھیک ہے مسمو کا آپ کا نام اسم احمد اسم احمد یا استاز مطلب بھی بتائیں یعنی اس کا نام احمد ہے ٹھیک ہے اے استاز اس کا نام احمد ہے صحیح ہے اسم احمد مجانسیتیں تمہاری یا آپ کی قومیت کیا ہے احمد انا غانی میں غانی ہوں میں غانی ہوں میں غانی کماند ہوں غانی کماند ہوں ٹھیک ہے اسم احمد ہے غانی تالویلم یہ غانی ہے یہ ایک گانا کا ماند ہے ٹھیک ہے صحیح ہے جی زویا آگے پڑھیں آپ اگلا بھی آپ کا یہ آپ کا کیا نام ہے عبداللہ عبداللہ میں عبداللہ ہوں میں سومالی میں سومالیا کا ملہ ہوں آپ کا کیا نام ہے سلمان میں سلمان ہوں گامبی گامبیا ملک کا نام ہے اور اس کا جو مرد ہوتا ہے اس کا مرد بھی میں گامبی کہتے ہیں میں گامبیا گامبیا ہوں اور آپ کا کیا نام ہے ابو بکر میں ابو بکر مرد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی نائجیریا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی نائجیریا کا تالویلہ بھی نہیں مللا پوری کلاس میں یہ اس کلاس کا مطلب ہے مطلب ہوتا ہے اوٹو ویسج کا مطلب مطلب ہوتا ہے ایسا مدرس جیچر عجیب بات جیچر اوٹو ویسج کا مطلب ہوتا ہے اسمی حسن میرا نام حسن اسمی حسن مہار جنسیت اوٹو کا آپ کی پومیت کیا ہے آنانائجیری آنانائجیری میں آنانائجیری موجود ہوں مدرس ٹیچر تعالی ہونا ادھر آو انسل مطلوب آپ کی تلاشتی ہے جی آپ کی تلاشتی ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ٹیچر ہوتا ہے اس کو کوئی کام ہوتا ہے کسی نیجریہ کی طالب علم سے وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ کلاس میں آتا ہے تو بچوں سے پوچھتے ہیں تو ایک حسن ہوتا ہے بول ہوتا ہے بالور جو بھی ہوتا ہے اس کا تارو اپنی طرح سے سر کے آگے کڑال ہوتا ہے لیکن وہ حسن اپنا نہیں بتاتا کہ وہ خود ہی نیجریہ ہے تو آخر میں استاد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ہی نیجریہ ہے بس یہ کچھ ہے سمجھ آگی نہ سارے کی کوئی نئی چیز نہیں اس میں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں عجیبن الاسلت الاتیہ ان سوالوں کے ہم نے جواب دینے پہلا سوال زویہ صاحب آپ پڑھیں اور اس کا جواب دیں من یورید المدرسو ٹیچر کو کس کی ٹیچر کیا چاہ رہا تھا ٹیچر کس سے چاہ رہا تھا المدرسو یوریدو نجری آج ٹھیک ہے جواب ایسے لیکن بہتر ہی ہوتا ہے کہ ہم سوال کے اندر سے ہی شروع کر دیں تو اس طرح پھر ہم یہ کہیں گے یورید المدرسو التلمیزو نائجیری یعنی کہ جو استاد تھا وہ نائجیری کا تعلیم چاہتا تھا اگلا سوال جنت صاحبہ کیا تھی تو دیکھنے پچھے کیا تھی احمد کی صحیح ہے احمد غانی احمد غانی احمد غانا کے ٹھیک ہے اگلا فاجر صاحبہ سوال جنت صاحبہ سوال جنت صاحبہ سے نہیں پوچھاUNہ نے عام سے پوچھے ماں جن سلیمان کی نیشنلٹی کیا کیا ہے؟ گام بی گام بی ٹھیک ہے صحیح ہے وہ گام بی مراتے ہیں جنرس ہے وہاں ماں اسمو کیا نام تھا؟ ماں اسمو تلمیزو سودانی سودانی کی طلب علم کیا نام تھا؟ ابو بکر ٹھیک ہے اسم تلمیز سودانی ابو بکر تو ہم نے ماں کو اٹھا دیا باقی اسم سے شروع کیا اسم تلمیز سودانی ابو بکر یا جو بھی ہے آگے چھتا سوال ہے مطلوب یعنی مطلوب کیا تھا تو المدری سوری تلمیزہ نائجیری یعنی جو پیچر تھا وہ نائجیری سودانی ٹھیک ہے ویسے اب بات آپ کی صحیح ہے لیکن ہم نے یہاں پہ ان کو کہنا ہے حسن مطلوب من کی جگہ حسن لگا دیں گے اور اس کا نام بتانا یعنی اس نے ہم سے نام پوچھا اس بن دے گا تو ہم کہہ دیں گے حسن المطلوب یعنی کہ حسن کی تلاش تھی حسن مطلوب تھا آگے استبدل کما سر وہ حسن تو بھی زیادہ ایک سٹوڈن تھا رہا لیکن وہ تو اسے پہ نائجیری دھول دیا تھا نا وہ پھر کوئی بھی ہو سکتا حسن ہی نائجیری ہے اس سبق میں آخر میں وہ ٹیچر کو ہی پتا چلتا ہے کہ حسن خود ہی نائجیری ہے جو زیادہ بہو رہا تھا وہی اصل میں وہی نائجیری ہے ٹھیک آگے چلتے ہیں اس طب دل کمافیل مثالیں جیسے کہ مثالوں میں ہے ویسے ہم نے سپریٹور کر دینا ہے زوہ صاحب پڑھیں اسے اورید تلمیزن نائجیری میں چاہتا ہوں شاکر نائجیری کا اورید تلمیزن نائجیری میں نائجیری کا شاکر چاہتا ہوں اورید تلمیزن نائجیری میں چاہتا ہوں سوٹی کا شاکر میں ساودیا کے ساتھ ایک سابستہ اورید مطورس سوڈی میں ساودیا کا ڈیچر چاہتا ہوں جی پڑھیں اورید تلمیز اوریدو المدرسو سٹوڈنٹ ختم ہو گیا بات دوسری مثال میں اوریدو المدرسو سعودی ہے تو ہم پہلے میں بنائیں گے اوریدو المدرسو تونیسی اوریدو المدرسو تونیسی میں تونیس کا ٹیچر چاہتا ہوں اوریدو اوریدو الاستازو تونیسی 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 میں تونیس کا ٹیچر چاہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ مدرس والاستاز میں کیا فرق ہوتا ہے مدرس جو مدرس میں پڑھاتے ہیں اور استاد ہوتے ہیں جو کسی سے انیسی اجامی پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے ویسے اس مدرس کیلئے پروفیسر زیادہ سوٹیابل ہے اور جو سیکنڈری سکول کا یا پرائمری سکول کا ٹیچر ہوتا ہے اس کیلئے استاد زیادہ سوٹیابل لاؤز ہے ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں آگے پچھے بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اچھا آگے جنرس حباب پڑھیں نمبر تین ہاں ٹھیک ہے اوریدو الاستازو اندونسی صحیح ہے اچھا آمشرفو ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا آمشرفو اندونسی صحیح ہے صحیح ہے شماح ہے ہاں ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے مصری مصری ویدوس فرمسری نمبر پاس میں آپ کے نمبر چار چلیں اب نمبر پانچ پڑھیں ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں جو میم لکھاو نا یہاں پہ لفظ کے ساتھ میم سے مراد مدرس ہے اور تا سے مراد تلمیز یا تلمیز ہے تو یہ میم والا لفظ فائدہ صاحبہ میں پڑھوں گا آپ نے تا والا جمعہ پڑھنا ہے نمبر چھے تلمیز فائدہ صاحبہ جواب دیں تو اس کا اثار ہوگا کہ مصری چھیک ہے اب نائجیری تو اس کا ہوگا سر اریدو اریدو تلمیزہ نائجیری یعنی کہ نائجیری سٹوڈنٹز ہے وہ مطبوب ہے ٹھیک ہے یہ آگے ہے درس و خامس و سلاسین پینتیس و سبق ہے تدریبات مشکے علواد اتثانی آشرب یونی نمبر ٹویلو ہے تقلم کا مطلب ہے بولیں تو یہ میم والا میں پڑھوں گا اور کیا آپ بھی زوہ صاحبہ آپ میم والا جملہ پڑھیں آپ مدرس ہیں آپ مدرسہ ہیں اور جنرل صاحب آپ کو جواب دیں گے دونوں نے ہر جملے کا مطلب بھی بتانا ہے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام ہل انتہ کوئی تھی کیا آپ کوئی تھی نہیں ہل انتہ ہم فیمیل کیلئے بولو یا مرضی اگر آپ فیمیل کیلئے بھی بول سکتی ہیں اور مرد کیلئے بھی بول سکتی ہیں تو اس حساب سے آپ کو جنرل صاحبہ جواب دیں گی ہل انتی کوئی تھی کیا آپ کوئی تھی عورت ہیں لا انا سودانیت ہل انتی تلمیزہ کیا آپ شاگردہ ہیں ہل انتی تھی کی توابعہ ہل انڈے کی توابعہ سٹم پ سٹم پہ ہوتے ہیں سٹم پہ ہوتے ہیں ٹکٹس ہم ہم جاً تو نہ آ sauces نائنے ان دقار کی جگہ آپ نے لفظ لگانا ہے کاک دھا کے اپنے لئے چیز لگائیں اس نے پڑھا جب اندی جی بلکل ٹھیک ہیں جا اپنے لئے لیے دیں گے نام اندی توابے جی ہاں میرے پاس توابے ہیں نام اندی کاک اٹھا دیا اور یا لگا دیا ہم نے اگے آئید الکلیمہ مائدہ فتی القبلوہ یہ ہم نے پڑھا تھا دروس اللغت العربیہ میں ال کا استعمال پڑھا تھا تو فاجہ صاحبہ یاد ہے نا آپ کو جی صاحب اس طرح پڑھیں ان کو پاکستان کہے گا الپاکستان یعنی اور جدید کہے گا ال جدید کہے گا الکوید کہے گا الکوید استاز کہے گا الا الاستاز آگے بھی پڑھیں آگے جو سب آپ پڑھ لیں سماغ سماغ کہتے ہیں مچھلی پور مچھلی لبنانی لبنانی مرد کی سماغ یہ خاص لبنانی مرڈ ٹھیک ہے یہ خاص ہمیں تفاہت سیب کوئی سیب اور تفاہت یہ خاص نجیری نجیری عورت ان نجیری یہ خاص نجیری عورت دلس سبق ادلس یہ سبق ٹھیک ہے آگے ہے اس تب دل کا معافل مسال ہیں ان مسالوں میں جیسے ویسے کرنے تو یہ جنس حبہ پڑھیں ان مسالوں کو میں یہ ٹکٹ چاہتا ہوں میں یہ ٹکٹ چاہتا ہوں میں سٹم چاہتا ہوں میں ٹکٹ چاہتا ہوں میں 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 سٹم چاہتا ہوں وہ سٹم چاہتا ہوں سٹم چاہتا ہوں سٹم چاہتا ہوں سٹم چاہتا ہوں بول ہوتا ہے جی ٹھیک ہے بلکل بول بول آگے بھی پڑھیں جی سر بول ہوتا ہے جی بلکل کرا مطلب بول آگے پڑھیں غلط 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 جو یہاں ہے سے مردوں کیلئے اسمال ہوتا ہے ہاں ہی جی ہی یا تورید القرآ وہ بول چاہتی ہے تورید ہی سر در بول صحیح ہے ہی ہی یا تورید تور حال او رکھتی ہے ٹھیک ہے وہ شیف چاہتی ہے آگے ہی ہی بلکل صحیح ہے انتا یورید تفاہ آپ سیپ چاہتے ہیں صحیح ہے آگے اللہ حب الرسی ٹھیک ہے آپ رسی چاہتے ہیں صحیح آگے غلط نہیں آنا اورید تفاہ میں رسی چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں ٹکٹ چاہتا ہوں صحیح ہے تو چیز ہم نے ہی سکھی ہے یہاں پہ کہ مردوں کے لیے یا لگاتے ہیں عورت کے لیے تاہ لگاتے ہیں اور اپنے لیے حمزہ لگاتے ہیں تو یہ تین چیزیں آپ نے سکھی ہیں کوئی مسئلہ ہو تو پوچھنے پھر آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ لکھا ایک رہا پڑھو جہاں فائزہ صاحبہ ان الفاظ کو پڑھیں تلمیزاتو یعنی فیمیل سٹوڈنٹ موزاتا یعنی کی کیلہ بنانا شجراتا نرخ سراتی اور صفحوں سے عربیاتا یعنی عربی مکاتبہ مکاتبہ جن یعنی مکتب باسکٹ باسکٹ ٹوکری اور عربیہ سے مراد ہے عربی کی عورت آئیت کا مطلب ہے دورائیں تو فضائے صاحبہ ان الفاظ کو پڑھیں بس تلمیزہ تلمیزتو وردہ وردہ تو امیرہ امیرہ تو کتابہ کتابہ ٹھیک ہے آگے اگلے سبک پہ اگلے سبک پہ نیاز سبک ہے جی 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 یہ لکھنے والے میں اور یہ جو مکتب جسے ہم اکلا ہوتے ہیں اس میں اور یہ جو ٹیپل ہوتا ہے ان تینوں کے لیے ایک طرح انگلسٹا فضید ہوتے ہوں یہ چیز ہمیں بہت کنفیوز کرتی ہے جی اس طرح ہوتا ہے یہ یوز ایک ہی کرتے ہیں مکتب اور کتابہ اور یہ چیز جی ملتے جلتے لفظ ہیں تو یہ کنفیوزنگ شروع میں ہوتی ہے انشاءاللہ سے سب بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے سبک پہ نیا سبک ہے انشاءاللہ کار شروع کریں گے پیج نمبر ایٹی ویڈیو کو یوٹیو پہ ڈال دوں گا لائک کر دینا